امروحہ زبردست محرم میں ازاداری منائی جاتی تھی اور بڑے بڑے ذاکرین دوستان کے وہاں آتے تھے تقریر کرتے تھے اور عشرہ ثانی میں تو خاص طور پر بہت مشہور ذاکرین آتے تھے مثلاً کبن صاحب مثلاً نقن صاحب وغیرہ 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 یہ سب آتے تھے اور ماں تقریر کرتے تھے تو بلکہ جو غفرہ باپ کا امام بالگاہ تھی وہاں پر لکھنو میں وہاں پر کبن صاحب مجلس پڑھا کرتے تھے شامی غریبہ کی اور وہ ریڈیو آر انڈیا ریڈیو لکھنو سے نشل ہوا کرتی تھی وہ بھی ہم امروائی میں سنا کرتے تھے تو ان کے ہم ظاہر ہے بہت فین تھے اور نقن صاحب سے دوزارہ قربت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ جب میں نے مسلم یونسٹی علیگر میں انڈویشن لیا تو وہ ہماری جو فیکلٹی تھی تھیالوجی کی اس کے ڈین تھے نقن صاحب تو ان سے وہاں کافی قربت رہی بہرحال یہ انیس سو اٹھاون انسٹھ کی بات ہے ساٹھ میں ہم پاکستان آ گئے پاکستان آنے کے بعد ہم نے جو پہلی مجلس اشرہ محرم میں اٹینڈ کی وہ کی مارٹن روڈ کے امام بارے کی وہ امام بارہ جو تھا اس کے کرتا درتا تھے ہمارے پوپا مرہوم مظاہر حسین نقوی تو اس حوالے سے اس امام بارگاہ میں میں بھی میرے اببہ بھی ہم گئے تو وہاں پر تقریر فرمائے کرتے تھے علامہ رشید ترابی صاحب اور وہ تقریر ہم نے سنی پہلی مرتبہ ترابی صاحب کو سنا سنا تو ہم تو مبوت ہو گئے بہت چکہ رہ گئے کہ ایسے بھی کوئی بول سکتا ہے ایسے بھی کوئی تقریر کر سکتا ہے سبحان اللہ اس کے بعد ان کو ہم کئی سال وہاں سنتے رہے مارٹن روڈ کی امام بارگاہ میں اور اس کے بعد انہوں نے پڑھنی شروع کی مجالس رزویہ کالونی کی امام بارگاہ میں وہاں بھی ہم سننے جاتے تھے کیونکہ ہم تو ترابی صاحب کا تو ہمیں ایک طرح سے چسکہ لگ گیا تھا جہاں وہ تقریر کرتے تھے ہم وہاں موجود ہوتے تھے اور سنتے تھے اس کے بعد انہوں نے درابی صاحب نے تقریر شروع کر دی چار تقریریں آشرہ محرم میں یعنی پہلی محرم سے نو محرم تک وہ چار تقریریں کیا کرتے تھے روز اور چاروں کے عنوان مختلف ہوتے تھے پہلی تقریر وہ کرتے تھے پٹیل پارک میں جو اب نشتر پارک کہلاتا ہے وہ تقریباً پانچ بجے ہوتی تھی اور وہاں ہم لوگ سب جمع ہو جاتے تھے ہم لوگ سے مراد ہے کہ میں عبید اللہ بیگ صاحب جنہیں ہم حبیب بھائی کہتے تھے اور عریف تقار اور میرے ایک اور کلاس فیلو تھے علیگڑ کے وہ بھی آ گئے تھے پاکستان حالانکہ وہ اہل سنت و جماعت میں سے تھے لیکن وہ بھی علامہ رشید ترابی صاحب کے بہت مددہ تھے اور ان کی تقریر سننے کے لیے ہمارے ساتھ روز جاتے تھے تو وہ پٹیل پارک والی تقریر جو پانچ بجے ہوتی تھی وہ سننے کے بعد وہاں سے اپنی گاڑی لیے اور چلے گئے ریڈیو پاکستان وہاں جا کے گاڑی پارک کر دی کیونکہ ریڈیو پاکستان سے اس وقت تک ہمارا بڑا مضبوط تعلق ہو چکا تھا میرا بھی حبیب بھائی کا بھی عریف اتخار کا بھی تو ہم وہاں جا کے گاڑی پارک کر کے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور علامہ کی تقریر کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے اور چائے مگا لی چائے پی لی اتنی دیر میں کوئی ساڑھے ساتھ اس وقت آٹھ بجے کے قریب وہ تقریر فرماتے تھے دوسری علامہ صاحب وہ ہوتی تھی خالد دین حال میں خالد دین حال ریڈیو کے بالکل سامنے ہی تھا پیدل کا راستہ ہم وہاں سے گاڑی وائی پارک کر کے اور سیدھے خالد دین حال چلے جاتے تھے وہاں ان کی وہ تقریر سنی یہ دوسری تقریر ہوتی تھی اور تقریر سننے کے بعد وہاں سے ہم لوگ پیدل چل پڑے ان کی تیسری تقریر سننے کے لیے جو ہوتی تھی بڑا امام بڑا کھاردر میں وہاں پہنچ گئے اور راستے میں گفتگو مستقل ان کی تقریر کے ہی حوالے سے ہوتی رہتی تھی بڑا امام بڑا کھاردر پہنچے کوئی دس بجے وہاں تقریر فرمائے کرتے تھے ان کی وہ تقریر سنی سننے کے بعد پھر وہاں سے پیدل چل پڑے اس دن کی ان کی آخری تقریر یعنی چوتھی تقریر سننے کے لیے جو حسینیہ ایرانیان میں ہوتی تھی وہ کوئی گیارہ وجے رات کو وہ تقریر ہوتی تھی وہاں پہنچے پیدل اور وہاں جا کے وہ تقریر سنی سننے کے بعد ان کی تقریر کے ہی حوالے سے گفتگو کرتے 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 ہم ٹاور آ گئے اور ٹاور کا جو بسوں کا اڈڈہ تھا وہاں سے بس میں بیٹھ کے ہم ریڈیو پاکستان آ گئے اور وہاں سے اپنی گاڑییں لی اور چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو اس طریقے سے وہ ہمارا روز کا معمول تھا اور ہمارے عشر محرم اختتام کی طرف چلتا تھا اور دس محرم کو علمہ صاحب بڑے مام بڑا کھاردر میں اس کی مجلس پڑھا کرتے تھے شام غریبہ کی وہ بھی ہم سننے جاتے تھے ظاہر ہے وہ سنتے تھے اور یوں ہمارا عشرہ اختتام کی طرف رمادہ ماہ ہو جاتا تھا اور اسی دن پی ٹی وی سے پی ٹی وی شروع ہو چکا تھا تو پی ٹی وی سے ان کی شام غریبہ کے مجلس نشر ہوا کرتی تھی کوئی ساڑھے نو بجے علمہ صاحب کی علمہ رشید ترابی صاحب کی وہ تقویر سنتے تھے سننے کے بعد وہ ہمارا عشرہ محرم کا اختتام ہو جاتا تھا اس کے بعد میں پھر چلا گیا لاہور لاہور شفٹ ہو گیا لاہور شفٹ ہو گیا تو علمہ صاحب کی تقاریر ہم سنتے تھے ٹیلی فون لائنز پر ریلے ہوتی تھی تو ہاں علمہ صاحب کی تقاریر ہوا کرتی تھی وہاں پر ایک ہمارے سینئر الی گیریان تھے مسئول زیدی صاحب ان کے گھر پہ وہ وقائدہ مجلس کا سماع ہوتا تھا کچھ سو دو سو آدمی وہاں جمع ہو جاتے تھے اور علمہ کی تقریر ٹیلی فون لائنز پر ریلے ہوتی تھی کون سے والی یہ خالد دینہ حال کی جو آٹھ بجے ہوتی تھی وہ تقریر وہاں سنتے تھے ہم وہ مجلس اٹینڈ کرتے تھے اور کرنے کے بعد ہم آجاتے تھے یہ کئی سال تک یہ سلسلہ ہمارا جاری رہا جب تک علمہ صاحب حیات رہے اس کے بعد علمہ صاحب چلے گئے لیکن حادی اسکری نے ہمیں علمہ صاحب سے دور نہیں ہونے دیا حادی اسکری اب بھی ہر عشرہ محرم میں روزانہ پہلی سے لے کر دس محرم تک کی ان کی تقریر ووٹس ایپ پر ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم پورا عشرہ انہی کی تقریر میں گم ہوں کر گزار دیتے ہیں پروردگار میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اللہ مرشد رابی صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین